ربیو الاخر یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے ظاہری اور باطنی خوبیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اسی ماہ مبارک میں شہنشاہ بغداد فردر الافراد سید الاسیاب حضور غوث العظم شیخ سید محید دیر عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی مغدادی رضی اللہ تعالی عنہوں کا وصال ہوا ملیت اسلامیہ اس ماہ مبارک میں کسرس شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں نظر و نیاز فاتحہ کا احتمام کرتے ہیں اور صدق و خیرات اور مدرگان دین کے نام بیسارے سواب کرتے ہیں اس سے غرابہ مساقین کا فائدہ ہوتا ہے اور مومنین کہ ارواح کو سکون ملتا ہے بیسارے سواب یعنی سواب پہنچانا حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اپنے مردوں کی طبق سے صدقہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو کیا انہیں پہنچتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک وہ ان کو پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کسی کے پاس طبق حدیعہ کیا جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سور اخلاص قلہ واللہ وحد گیارہ بار پڑھ کر اس کا سواب مردوں کو بخشا تو مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو سواب ملے ان حدیث سے بخوبی ثابت ہے کہ زندوں کے آمال و صدقات سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے اس موقع پر شاہد شاہ مقدار سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ ارشاد عرض کرتا چلی فرمایا جو کسی سختی میں میری دعائی دے تو اس سے وہ سختی دور ہو جائے اور جو کسی مشکل میں میرا نام لے کر پکارے وہ مشکل اس کی حل ہو جائے اور جو کسی حالت میں اللہ عز و جللہ کی طرف مجھ سے توسن کرے وسیرہ چاہے تو اس کی وہ حالت پوری ہو جائے اور جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص قُلْحُمَ اللَّهُ حَدْ جیارہ بار پڑھے اور پھر بعد سلام نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے اور مجھے یاک کرے اور پھر ایرام کی طرف جیارہ قدم چنے اور میرا نام لیتا جائے اور پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے تو بے شک وہ حاجت بے اذن اللہ پوری ہو اس نماز کی ترکیم سنتے جائے یہ نماز صلات الاسرار کے نام سے مشہور ہے دعاؤں کی قبولیت اور حاجتوں کی پوری ہونے کے لیے یہ ایک مجرم نماز ہے صلات الاسرار بھی ہے جس کو امام ابو الحسن نور الدین علی ابن جریر نے بہجت الاسرار میں اور بلہ علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہم نے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ریمائی کرتے ہوئے تحریر فرمایا اس کی ترکیم یہ ہے کہ بعض نماز مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکت نماز پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکت میں گیارہ گیارہ بار قلو اللہ و حد شریف پڑھے اور گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات پھر اراق کی جانب گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر گفر ہے یا غوطت قلی و یا کریم فرفی اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیلہ بنا کر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے یہ اس ماہ مبارک کا مختصر پرگرام تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمِلَاقُ مُبِينَ السلام علیکم